حضرت قبلہ فخر الدین فخر جہاں کو روحانی طور پر تکلیف ہوتی تھی ایک دن اس طوائف کو اپنے پیغام بھیجا کہ میں رات کو تیرے پاس آونے گا اس طوائف نے یہ سن کر خوشی کا اظہار کیا کمرے کی سجاوٹ کی اور نئے کپڑے پہنے اب تشریف لے گئے پوچھا تیری شرط کیا ہے اس نے کہا کہ میری فیس ہے اپنے ادا کر دی فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت سے صبح تک تو میری مرضی سے کام کرے گی طوائف بڑی خوش تھی کہ شکار پھنس گیا ہے مگر اپنے فرمایا کہ جو میں کہوں گا تو کرے گی طوائف نے عرص کیا مغرور کروں کی فرمایا پہلے نئے کپڑے بدل پھر تاز اور وضو کر پھر مسلح لے آ طوائف نے ایسا ہی کیا پھر اپنے فرمایا کہ میری چادر اوڑ لے اور دو رکت ان پر وہ طوائف چادر اوڑ کر مسلح پر کھڑی ہو گئی نفل کی نیت کی اور جب سر جدہ میں رکھا تو خاجہ صاحب نے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے رب العزت یہاں تک اس طوائف کو لانا میرا کام تھا اب اسے ہدایت کرنا تیرا کام ہے دعا مانتے ہی اس طوائف نے بارگاہ الہی میں توبا کی اور اللہ تعالی نے اسے معاف فرما دیا وہ طوائف اب کی غلام بن گئی اور بعد میں اس کو ولایت بھی بخشی گئی اور وہ مقبول خدا ہو گئی حضرت معلانہ فخر الدین فخر جہاں کا وسال مبارک دہلی شریف میں ہوا مزار مبارک دیلی شریف میں حضرت خاجہ قطب الدین بختیارکا کی رضی اللہ عنہ کے مزار شریف کے قریب ہے آپ کی عمر مبارک تقریباً بہتر سال تھی